اسلام علیکم دوستو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاونے خصوصی فردوس عاشق ایوان نے کیوں استیفہ دیا اس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی معاونے خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق ایوان کو ٹیم سے باہر کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک ماہ قبل انفارمیشن کے سینئر افسران کے اجلاس میں فردوس عاشق ایوان کو مدون نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اس اجلاس کے دوران انہیں پیغام بھیجا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں وہ اپنے دفتر فائف کلب میں بیٹھے اور ایوان وزیر اعلیٰ کے معاملات سے دور رہیں ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے دو اگست کو اسلام آباد میں وزیر اعظم سے فردوس عاشق ایوان کو ہٹانے کی منظوری لی فردوس عاشق ایوان کے ساتھ تیہ پایا کہ وہ نو اگست کو ایم پی اے احسن بریار کے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد استیفہ دیں گی تاہم ایوان وزیر اعلیٰ سے چھے اگست کو پیغام آیا کہ وہ فوری استیفہ دے دیں ورنہ انہیں اہدے سے ہٹا دیا جائے گا ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے فردوس عاشق ایوان چھے اگست کو ملی لیکن یہ ملاقات ناکام رہی وزیر اعلیٰ کو تحفظات تھے کہ فردوس عاشق ایوان نے پنجاب میں ہونے والے کام کو میڈیا پر اجاگر نہیں کیا اور وہ خود کو طاقتور بنا رہی ہیں وزیر اعلیٰ کو شبہ تھا کہ فردوس عاشق ایوان وزیر اعظم پاکستان کو پنجاب کی منفی باتیں پہنچاتی تھی وزیر اعظم کی موجودگی میں متعدد بار فردوس عاشق ایوان پنجاب کے کچھ معاملات سامنے لائیں ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں فردوس عاشق ایوان نے کہا تھا کہ پنجاب میں بیوروکریٹک مارشل لا لگا ہوا ہے بیوروکریٹ کسی وزیر کو خاطر میں نہیں لاتے اس لیے وہ دلچسپی نہیں لیتے فردوس عاشق ایوان نے وزیر اعظم کے سامنے رمضان کے دوران چینی کے حصول کے لیے لوگوں کے لائنوں میں لگنے پر انتظامیاں کی خامیاں بھی بتائیں دوسری جانب فردوس عاشق ایوان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیر اعظم پاکستان کے نامزد کردہ ہیں کسی طرح بھی انہیں نیچہ نہیں دکھا سکتی فردوس عاشق ایوان کا مزید کہنا تھا کہ بنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بہت کام کیا وزیر اعلیٰ نے مجھے ہی نہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم وغیرہ کو بھی فارق کرنے کی بات کی تھی فردوس عاشق ایوان کا مزید کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہوں وہ جہاں کام لینا چاہیں میں حاضر ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ حافظ